ایک بہت بڑے قاری گزرے امام کسائر عمت اللہ علی ساتھ بڑے بڑے قاری گزرے ان میں ساتھوے نمبر کے امام کسائر عمت اللہ علی حارون رشید جو ابباسی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے اس حارون رشید نے اپنے یہاں اس وقت کے جو بڑے بڑے قاری ہوں گے ان کو دعوت دی اور فنکشن رکھا تین دن کا فنکشن رکھا مغرب کا وقت ہوا امام کسائر عمت اللہ علی سے کہا حضرت آپ نماز پر آئیے امام کسائر عمت اللہ علی نماز پر آ رہے تھے اور تبت یدہ ابھی لہب کے اندر غلطی آئی جب غلطی آئی تو ان کے ساتھ جو بڑے قاری دے ان کا نام لکھا امام یزیدی رحمت اللہ علی باہر نکلے پبلک میں کھڑے تھے اور پبلک سے کہنے لگے بڑا قاری بنتا ہے اور تبت یدہ میں غلطی آ رہی ہے یہ زبان ہماری کچھ نے اللہ کا نظام دیکھئے دوسرے دن حارون نشید نے امام یزیدی رحمت اللہ علی سے کہا حضرت آپ نماز پر آئیے امام یزیدی رحمت اللہ علی نماز پر آنے کیلئے آگے بڑھے اور سور فادحہ میں غلطی آئی لیکن دل والے تھے دل کو سوابہ تھا چورن احساس ہو گیا کہ کل میں نے پبلک میں ان کی برائی بیان کی تھی پبلک میں کھڑے ہو کر حضرت امام قصائی رحمت اللہ علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی کہا حضرت کل میں نے ان لوگوں کے درمیان نے آپ کی برائی کی دی آج اللہ نے مجھے پکڑ لیا میرے دل والے بھائیوں جس سے اللہ کو محبت ہوگی اس کو جلدی پکڑ کر ورنہ آپ کہیں گے یہ ظالم دندنارے ان کو اللہ پکڑ نہیں رہے ان سے اللہ کو کوئی محبت نہیں اللہ تو چاہ رہے کہ وہ تغرے بنے تاکہ جہنم کی آگ ان کے لئے زیادہ مناسب ہو